ہیلو اسلام علیکم ویلکم ٹو فلیور فیجن کیچن چینل آج میں آپ کو ایملی کی چٹنی کی فلیور فل ریسپی شیئر کرنے جانے ہیں جو کہ بہت جڈ پٹ بنتی ہے بنانے میں بہت آسان ہے کھانے میں تو ہائی بہت فلیور فل بچے بڑے سب شوک سے کھاتے ہیں ویسے بھی سنیک کے ساتھ دہیمبلوں کے ساتھ فروش چارٹ سموسے رول پکوڑے جتنے بھی سنیکس ہیں سب کے ساتھ آپ کو ایملی کی چٹنی کی ضرورت پڑتی ہے اگر آپ اس طرح چٹنی ب بنا کر رکھ لیں گے تو آپ کو بزار سے خریدنی نہیں پڑے گی آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہوگی یہ ویڈیو تو پلیس میری ویڈیو کو پورا دیکھیں سکیپ کر کے نہ دیکھیں میں نے آدھا کلو ایملی لیا جسے میں نے نیم گرم پانی میں بھگو کر آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیا تاکہ ہم نے اس کے بیج لادہ کرنے اور پلپ لیدہ کرنے ہمیں صرف اس کا پلپ چاہیے بیج کو ہم نے ریموف کر دینا اگر آپ میرے چانل پر نہیں ہوئے اپن ریفرنس میں شیئر کیجئے کومنٹ کیجئے اور سبکرائب کیجئے فلیور فیجن کیجئے ساتھ میں بیل ایکن کو بھی ہٹ کر دے جکا تاکہ آنے والے وقتوں میں ایسی بہت سی ٹیسٹی ریسپی ملتی رہے میں اس طرح سے کہا لی ہوں کیونکہ یہ جڑی ہوئی ہے ایملی اس طرح سے آپ الہدہ الہدہ کر دیں تاکہ ایزی لی ہمارے چھلکے نرم پڑ جائیں اور وہ خود بہ خود پلپ کو چھوڑنا شروع کر دیں چلیں اب آدھے گھنٹے بعد مل اب ریسپی بنانے کے لیے ہم نے ہاتھوں کی مدد سے بیجوں کو الہدہ کر لینا ہے اور پلپ الہدہ کر دینا ہے کیونکہ ہماری یہ نرم ہو گیا خود بہ خود اس کے بیج الہدہ ہونے شروع ہو گیا ہے اس طرح سے ہم الہدہ کر لیں گے تو ہمیں پلپ کو آسانی سے ہم پلپ کو حاصل کر لیں گے اور جو ہمارے بیج ہیں وہ ریموو ہو جائیں گے چلیں اب ہم نے ایک پین کے اندر چھلنی رکھنی ہے جس کے اندر ہم نے یہ جو ایملی کا مکچر ہے اس کو اس میں ڈال دیں گے تاکہ ہم پلپ کو الہدہ کر لیں اور جو پانی رہ گیا ہے وہ الہدہ نکال لیں اور بھی اس طرح سے بیج بھی ہمارا بلکل الہدہ سے ہو جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح چمچ کی مدد سے کر دیں تاکہ پانی بھی اس میں آجے اور پلپ بھی اس میں چلا جائے اب یہ پلپ رہ گیا اب اسی کو ہم نے بنانا ہے اور اسی میں اپنے سپائسی سیٹ کرنے ہے تھوڑا سا اس کو گرم ہونے دیں پھر اس میں ہم نے ایک چمچ زیرہ ڈالا ہے بھونا ہوا آدھا چمچ سرخ میرچ پیسی ہوئی آدھا چمچ کٹی ہوئی آدھا چمچ نمک ڈالا ہے اب اس میں ایک ٹکڑا ادرک کا ڈال دیا ہے جسے یہ بہت فلیور فل بنتی ہے اب اس میں دو چمچ میں نے چینی ڈال دیا آپ اپنی ضرورت و ٹیس کے حساب سے چیزیں کم زیادہ کر سکتے ہیں اب اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اب یہ بوائل آنا شروع ہو گیا اور ٹھیک کونی شروع ہو گئی ہے ہم نے اتنی کنسسٹینسی رکھنی ہے کہ یہ ہر چیز صحیح سے مکس ہو جائے ہم نے اسے بہت زیادہ گاڑا نہیں بنانا سو یہ دیکھیں اتنی کنسسٹینسی ہونی چاہیے ہماری املی کی چھٹنی بالکل ریڈی ہے اور پرفیکٹ بنی ہے اب اب اسے تھنڈا کریں اور اگر آپ نے سیف کرنا ہے تو کنٹینر میں ڈال کر ٹائٹ بن جار کے اندر ڈال کر بند کر کے رکھ دیں اور پھر آپ اسے جیسے چاہیں یوز کر سکتے ہیں اب میں نے جو سرف کرنے کے لئے میں نے ایک باؤل کے اندر اس سرونگ باؤل کے اندر اس کو سرف کیا ہے دیکھیں کتنی اچھی بنی ہے املی کی چھٹنی آپ میری ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور بتائیے گا آپ کی یہ ریسپی کیسی بنی تھانکس فار واشنگ فلیور فیجن کیجئے